اسلام علیکم مائنیم اس محضرت ارین یا لسننگ مائیکرو لیکچر سیریز مائنڈ انسائٹس فرم نحجل بلاہا آج ہم حضرت علی بن ابھی طالب کرنا اللہ و جل کریم کے جس جملے کے بارے میں بات کریں گے that is about arrogance arrogance is a sign of poor self image لا يتكبرو الا کلو وزیعن خاملن تکبر صرف پست اور گمنام لوگ ہی کرتے ہیں ہم لوگوں نے اپنے ارد کے لازمی طور پر arrogance experience کیا ہوگا arrogant لوگوں کو دیکھا ہوگا اور ہمارا ایک perception یہ ہے کہ arrogant لوگ جو ہیں وہ شاید اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں arrogant لوگوں کے behavior کے اوپر تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ arrogant لوگوں کا متکبر لوگوں کا جو focus ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا نہیں ہے ان کا pattern یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں ان کا focus ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر قرار دے رہے ہیں بلکہ ان کا focus دوسروں کو کمتر سمجھنا ہے یعنی اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے زیادہ ان کا focus گئے کہ دوسرے کمتر ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کی basic nature یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میں balance چاہیے ہوتا ہے we create balance in everything so اگر انسان کا اپنا self image پور ہے انسان کا اپنا self image down ہے self esteem down ہے identity crisis کا شکار ہے تو اس کو balance کرنے کے لیے اگر انسان کو کوئی tool نہیں مل رہا کہ وہ اپنا آپ کو upgrade کرے انسان کو کوئی tool ایسا نہیں مل رہا کہ اپنے self image پورے کام کرے اپنی value پورے کام کرے اپنی worth پورے کام کرے تو balance کرنے کے لیے انسان دوسرے کی worth down کرنا شروع کر دیتا ہے دوسرے انسان کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے so this is the structure of arrogance کہ arrogance build کیسے ہوتی ہے اور یہی جملہ حضرت علی نے فرمایا کہ تکبر صرف پست لوگ یعنی پست کون پست جو اپنے self image میں پست ہیں اپنی ذات میں پست ہیں اپنا self image اتنا low ہے کہ جس کو وہ خود سے اپگریٹ نہیں کر سکتے تو وہ دوسروں کو down سمجھنا شروع کر دیتے اور دوسرا لفظ جو use ہوا خاملین گمنام لوگ یعنی وہ لوگ جو اپنی ذات میں گمگشتا ہیں اپنی ذات میں گمشدہ ہیں خود اپنی حقیقت سے ناواقف ہیں اپنی ذات میں گمنام ہیں تو کیا کرتے ہیں تکبر arrogance شو کرتے ہیں so اگر آپ نے کبھی خود اپنے اندر arrogance کو feel کیا ہو یا کسی معاملے میں کرتے ہو تو دیکھئے کہ آپ کا آپ کے اندر خود ایسی کون سی کمی ہے جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں خود اپنے آپ کو کہاں پر improve کر سکتے ہیں اور اگر کسی دوسرے کے اندر آپ کو arrogance نظر آ رہی ہے تو دیکھئے کہ دوسرا شخص کس جگہ پر lag کر رہا ہے کس جگہ پر اس کو مدد کی ضرورت ہے کسی اور ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ self image کو ہم کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کے لئے آپ کے ساتھ ویڈیو نمیم ویڈیو ویڈیو آپ کے ساتھ ویڈیو کی fantastитесь ملک какой то کیانات ملک ملک zusammen ویڈیو شکر